اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ملے کر آئے ہوں آپ سب کے لئے آپ سب کے بہت ہی پیارے سنو والم سے آج ہی کے نیوز اپیسوڈ کو تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے تو ہم نے اسے اپیسوڈ کو پڑھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کریں اور ریڈیو کو بھی لائک آپ نے لازمی کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا پسندہ رہا ہے ہمارا یہ نو وال اور پیارے پیارے سے لائکس اور کومنٹ کرنے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کون سے سنزادت پسندہ آتے ہیں تو جلدی سے ہم اب پڑھتے ہیں ہمارے آج والے اپیسوڈ کو وہ شخص کسی درندی کی طرح اس کے وجود پر موجود کپنوں کو پھارتے اسے ورہانہ کرتا آج اپنا مقصد پورا کر لینے کے در پر تھا اس کے ہاتھ مسلسل سنم کے بدن پر رینگ رہے تھے جن کا لمس اس کے دھڑکنے روکنے میں اہم قدار ادا کر رہا تھا اچانک اس کے برا کے ہک کو کھولے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کمر سے اونچا کرتے اسے سنم کے وجود سے الگ کرنے لگا ساتھے اس کے لحبہ کو آزاد کی وہ آہستہ آہستہ اس کے گردن کو چونتے سینے کی جانے بڑھنے لگا سنم اپنے بولے گئے الفاظات کو سوچے روئے جا رہی تھے کہ یہ شخص کیا چیز ہے خود اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے وجود کو زبردستی ہی حاصل کر سکتا ہے ورنہ اس کے مرزے تو کبھی نہ ہوگی وہ ہرکی سے نراضی ہوگی اہم کو اپنے قریب آنے کے لیکن اس شخص نے اس کے موز سے اس کے مرزے زبردستی منواہ ہی لی اس بات کا غم اس سے بےہت تھا لیکن اچانک سے اس کے سانس تب رکھی جب ارہم نے اس کی براہ کو اس کے وجود سے جدا کیا آخر اب وہ جتنی جلدی ہو سکے اسے مکمل طور پر محاصل کرنا چاہتی تھی اور اب تو سنم کے موز سے بھی اس نے اس کے ہاں زبردستی منواہ ہی لی تھی اسی باعث سنم بھی کچھ کرنا پا رہی تھی جب کی آگے کے بارے میں سوچ کر اس کے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے دل تھا مانو کی اس کے سینے سے ہی باہرہ گرے لیکن اس کے ہاتھ بہت تھنڈے پڑھنا تب چروہ ہوئے جب ارہم اس کے سینے کی جانب جھکتا اپنے ہوتوں کو وہاں رکھ گیا کسی ایسے مرد کا سنم کی ایسی جگہ کو چھونا جس سے وہ اس قدر نفرت کرتی تھی جسے دیکھنے کی بھی وہ خواہش مند نہ تھے کیونکہ اس شخص کا خوف اسے پہلے ملاقات سپاہ ہی بے حد ہو چکا تھا آج وچ کیا کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ کچھ سیکنڈ سے ہی ہوئے تھے اسے سنم کی سینے کو چھونتے ہوئے جب سنم اپنے بالا سے اسے بالا سے پکڑ اس جگہ سے ہٹنے کا اشارہ کیا جسے مکمل طور پر اگنور کرتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کو پیچھے گئے مزید شدت اس کے سینے کو چھوننے کے ساتھ ہی ہرکے سے کٹ رہے لگا ایسی حرکت وہ جان بوجھ کر کر رہا تھا جس سے سنم کو پروبلم ہو رہی تھی وہ ساکھ تھا تھی اس سے اپنی سانسوں کو چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا اپنی زمان کو وہ اس کے سینے کو پھیلے تو کبھی ہرکی ہرکے سے کٹتا سنم کو عذیت میں چانے کا کام جاری رکھے ہوئے تھا ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ سنم کی پیٹ کے نچلے حصے کی چانے بڑھا تھا اس کے تھائے پہ پھیلے میں شروع ہو گیا اور ہم کے ہاتھ کو اپنے رانوں پر محسوس کرتی وہ کھوک سے اچھل پڑی لیکن ارم کے اس پر جھکنے کے باعث وہ کچھ کرنا پا رہی تھی آگر وہ اس کے سینے کو چھوڑتا اپنے کلائی پر پہلے گھڑی کو اتانے لگا ارم کو جو گھڑی اتارتے دیکھ سنم تیزے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خود کو چھپانے کے خاتے دکیے کو اٹھائے گود میں رکھ لیا وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب کی مرتبہ بھی ارم نے اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہی کرنا تھا سنم کو یوٹ کر بیٹھتے دیکھ کر ہم نور مطریقے سے گھڑی کو اتارے سائٹے پر رکھیں سنم کی طرح بڑھتا ہے اسے بازوں سے پکڑے ایک مرتبہ پھر سے لیٹرے کا اشارہ کرنے لگا جسے دیکھو ہاتھوں کو چھوڑتی تم پھر پلیس مت کرو میرے ساتھ میں سب تم مجھے ٹائم دو دو یہ سب سمجھنے کے لیے پلیس وہ منت کر رہی تھی ارم کی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے کچھ دنوں کا ٹائم دے دیں لیکن ارم وہ شخص تھا جس کے آگے کسی کی منت کرنا اسے مزید کسا دلوانے کا باعث بنتا اسے وجہ سے بورے طریقے سے اسے ٹائمگوں سے پکڑے نیچے کی جانب کھیچا جس کے باعث وہ پورے طریقے سے پیٹ پر لیٹ گئے تمہارے موں سے ایک لفظ بھی نکلتا سنائے نہیں دینا چاہئے شوہر ہو تمہارا فرض سے تمہارا فرض سے یہ سب دو اسے فرض سمجھ کے قبول کرو اب کی مرتبہ وہ اس کے فرض اسے بتا رہا تھا ساتھ ہی اس کی بہنی شروعار کو آہستہ ایسا سے وہ نیچے کرنے لگا جسے دیکھ سنم کی جان جانے کے در پر تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ارم کا اگلا مرحلہ کیا ہونے والا ہے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ اور کیا کچھ سہنے والی ہے وہ کچھ ہی دیر میں اس بات کا خوف اس کے دل اور دماغ پر ہاوی ہو چکا تھا وہ تیار رکی سنا تھی ان سب کے لیے بار بار وہ اٹھنے کی کوشش کرتی اس کی منت کیے جائے لیکن زبردستی اس کی بہنی شروعار کو نیچے کی طرف کیے جائے آخر وہ اسے ٹانگوں سے اتارے سائٹ پر بھیگتے اس کی جانب دیکھنے لگا نہ جانے اس کی دماغ میں کیا چاہ رہا تھا وہ دیکھنا کیا چاہتا تھا کہ سنم کی حالت کیا ہوگی اس کے ہر عمل پر اس کے ہر عمل کے بعد اس کے وجود کو حاصل کرنے سے زیادہ اس سے سنم کے شہرے پر اپنے ڈر کو دیکھنے زیادہ اہم تھا سنم جو کہ اس پر مکمل طور پر برہنا تھی وہ بھی اس کے زندگی کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے اس کا بسنا چاہ رہا تھا ورنہ وہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو حلویدہ کہہ دیتی اس نے سوائے سے دکھ کے اور کچھ نہ دیا تھا اور ہم جو کہ سنم کی بے بسی کو دیکھ بہت خوش ہو رہا تھا اس کے وجہ سے مزید اس کے خوف میں اضافہ کرتا وہ اپنی جیس کے بٹر کو خوننے لگا اپنی جیس کو نیچے کیا وہ سنم کے بے جانب ہو رہے ہیں وجود پر جھوکے اس کے جہرے کی جانے پاکری مرتبہ دیکھ رہے لگا جیسے کی اس کا اب کیسا ردی عمل ہوگا دیکھ رہے کے لیے لیکن اس کے آنسوں سے بھرے نظریں اسے چیک چیک کہہ رہی تھی کہ وہ اس پر ایسا سنم مت کریں لیکن وہ مکمل طور پر اسے اگنور کی اس کے وجود پر کابی سوئے گردر بہرکے سے کس کرنے کے ساتھ ہی اس کی کمر کے نیچے ہاتھ لے جاتا ایک ہی چھٹکے میں تھوڑا اوپر کی اس کے چہرے کی جانب دیکھتا لیٹس سٹارٹ بی بی کہیں ایک ہی پل میں سنم کے وجود میں درد کی لہر پیدا کرنے کا باعث بنا پورا کمرہ ارہم کے اس فال کو سنم جان دینے کے دینے پر خوف پری چیک سے گونج اٹھا تھا تڑپتی کو کسی چھوٹی بچی کے مانت بھیک مانگنے کی انداز سے پلیس چھوڑ دو مجھے پلیس کہتے اسے خود سے دور کرنے کا کہہ چاہے کیونکہ اس کے لئے ارہم کو افورٹ کر پانا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن یوں سنم کا اس کے آگے منت کرنا ارہم کو ڈسٹرپ کرنے کا باعث بنا رہا تھا اسی جیسے پر ہاتھ کو اس کے ہوتوں پر رکھتا شڑا یہ سب لازمی ہے اب یوں چلا کر مجھے اور خود کو پریشان مت کرو تبکہ مرتبہ بھی اس کے آواز پر غصہ تھا اپنی بات کو کہیں ایک مرتبہ پھر سے اس نے وہی عمل دور آیا جس کے باعث وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے 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 جھوکے ارہم کے سینے پر رکھے پیچھے کی جانے تکھیر نہیں لگی کیونکہ ارہم نے اس کے مو پر اپنے ہاتھ کو رکھ خاموش کروا دیا تھا تو پھر وہ اپنی تکلیف اسے خود سے دور کرنے کے کوشش کرتی بھی آگ کرنے لگی جسے دیکھا ہم اس کے مو پر اسے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے دونوں بازوں کو بکڑے اوپر کی جانب کی اس کے ہوتوں کو پر لبوں میں قید کرتا ہر بات کا لحاظ بول ہے یہاں تک کہ سنم کی تکلیف کو بھی مکمل طور پر اگنور کرتا تیزی سے پرشیدتوں کو لٹھانا شروع ہو گیا سنم جو کی پہلے بار اسے پر داشت رکھ رہا رہی تھے لیکن اب کی مرد بار ہم اسے شبتوں کو تیزی سے سہپانا بہت مشکل تھا یوارم کو اس کے پاسوں کو پکڑنے اور زیادہ اس کے ہوتوں کو جانبوچ کر اپنے لبوں میں قید کرنے جس کی وجہ سے وہ اپنی مدد کے لئے کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی اس وجہ سے اس کے دینے جانے والے تکلیف کو سہپا سہن کرنے کی کوشش میں لگ گئی لیکن اس کی آنکھوں سے نکھر رہی آنسوں اور ہم کے لئے نفرت مزید بڑھانے کا کام کر رہی تھی اسے نفرت آ رہی تھی اس پر سے جو ماسک کھاتی اس نے اس شخص کو تھپڑ مارا جس کا بدل آواز یہاں اس کے بستر پرزیت کو سہتے پرداشت کر رہی ہے وہ اس ظالم شخص کے ساتھ ہرگز بھی نہ رہ سکتی تھی جو آج ارحم اس کے ساتھ کر رہا تھا اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ سارے زندگی کو گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو سبردستی یہ سہی بیوے بنا کے اس کے مرزے کے بغیر قریب آتا رہے اس کے بعد زوجود کو نوچتا رہے اپنی خواہشہ تو پتلے کو لینے کے لئے اور ظلم کوئی استعمال کی چیز نہیں ہے جیسے وہ اپنے دل پہلانے کی خاطر چیز سے مرز استعمال کرتا رہے وہ فیصلہ کر چکی تھی اس ظالم شخص سے بے ہر دور جانے کا اور ہم اس کے ہونٹوں کو بے شک چھوڑ پہ دیا تھا لیکن بار بار وہ اب کچھ نہ کہہ رہے لیکن بیوے بھی وہ کچھ نہ کہہ رہے تھے بلکہ زندہ لاش کے مانے دے اس کی درنگی کب تک چلے گی کا انتظار کی ہو جائے کب تک وہ اس کے ساتھ یہ ہی سب کرے سبر کیے سہرے ہی تھی آنکھیں دن کے دو بجے اسے لے کر شام کے چار بجے تک ارحم مکمل دور پہ پہ اندر لگی آگ سے ظلم کو جلساتا رہا اب یہ آگ بدلے گی تھی یا کچھ اور یہ تو شاید وہی جانتا تھا آگ اس ظلم کو یوں اپنی آنکھوں کو بنت رہتے تھے دیکھو اس سے دور ہوتا ہے اس کے گھاہ کو چھوڑا اس کی دھاڑے کی چھوڑا اور ارحم کے خود سے دور ہوتے تھے ایک فورسس نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا جیسے کھنے جانے کب سے وہ انتظار کر رہی تھی یوں سنو کو آگے کھول دیکھر مسکراتا ہوں امید کرتا کہ کوئی کمی نہ چھوڑی ہوگی میں نے آج کے لئے تنے ہی باقی کل کریں گے سجا کافی تک آ چکا ہوں تمہیں ایسے ایک بات بتا مجھے نہیں رگتا کہ تمہارے ایک امزور وجود مجھے یا نیکی ارحم رانہ کو پرداشت کروائے تمہارے سبر کی دا دیتا ہوں جو کہ خاموشی سے مجھے سہن کر لیا سہن کر لیا ایسے تمہاری کنڈیشن کو دیکھے اور خاموش رہنے کے بعد اس دن جلدے چھوڑ دیا وہ نہ دیکھ سکتی ہو مجھے اتوے سے محنت میں مجھے خاصا فرق نہ پڑا بلکہ میرے اندر کا جوش ابھی بھی بھرا پڑا ہے لیکن تمہارا خیال کر رہا ہوں اس وجہ سے سو جاؤ ابھی بھی اترے سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سنم پر یہ احسان کھا رہا تھا اس کے وہ کوئی جلدی چھوڑ کر سنم ارم کی بات اسے مزید دکھی ہوتے اس کی طرح کروٹ بدلے خود کو چاہتے سے لے پیٹھے لیٹ گئی کیونکہ فیلحال واقعے میں اس میں ہمت نہ تھی ارم سے مقابلہ کرنے کی اسے باتیں سنا کر اسے وجہ سے فیلحال اسے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا ارم سنم کی حرکت پر غصہ تو ہے کس نے ہوا میں کہ خود وہاں سے اٹھاتا کپڑوں کو اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا شاہد وہ کچھ تے سنم کو کلہ چھوڑنا چاہتا تھا یا پھر کسی کام کو کرنے کے لیے گیا ہو سنم میں وہ سلسل ہوتی ہے ماں کو یاد کیے جائے کہ ظالم شخص کے بات آج اس کے زندگی پر بات ہوگی آج اس کے ساتھ زبدستی کی وہ بھی اس ایسے شخص میں جو زبدستی اس کا شہر بنا ہے نہ جانے ابھی ایک منتبات ہے یا پھر روز ہی اس شخص کو زیادی کا نشانہ بنتی رہے گی وہ ماں خود کو متمیز انگی بسہ کہہ رہا ہوگا لیکن اس کا کیا فوت ہے ایک ایسے مانسٹر کے کیاں میں بند چکی ہے جس کی رہائی کی چابیز ملے پانا ایمپوسیبل ہے کیونکہ وہ ایک امیش انسان تھا اور پیسوں سے تو اس قسم کے لوگ کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور اگر وہ یہاں سے بھاگنے لگی اور ہم اسے ڈھونڈ تو لے گا ہی انہیں سب باتوں کا سوئی تو وہ پاکل ہوئے چاہے کیا کہ کیا کرے تو کرے کیا تو آج کے لئے جائے چینل کو سبسکرائب کرے ہو ویڈیو ملے پانا ایمپوسیبل ہے